السلام علیکم ویڈرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بھی راضی رہے ہیں آپ کی حیث میں ایک نئی ویڈیو لے کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے شیئر گئیں تاکہ انہیں بھی کچھ نیا سیکھنے کا موقع مل سکیں اور وہ بھی ہمارے چینل کے حصہ بن سکیں تو آئیں جلدی سے ماما سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں تو ماما آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں ایٹا آج میں آپ کو ڈالنڈ بنانا سکھا رہی ہیں بہت ہی مزے کے زبردست قسم کے آپ گھر پر تیار کر دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو یہ بلکل بیکری سٹائل ہوں گے بہت ہی سوفٹ اور مزے کے چکلیٹی ڈالنڈ اب گھر پر تیار کر سکتے ہیں چلیں یہ بتاتی ہے میں نے کیسے تیار کیا میں نے آدھا کپ دودھ لیا اس کے اندر میں نے ایک ٹیبر سپون کے قریب اس شامل کی ہے یہ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر حسیدہ کا نمک شامل کریں گے اور دو ٹیبر سپون کے قریب میں اس کے اندر چینی شامل کر دوں گی چینی شامل کر کے آپ چمچ کی مدد سے ہمیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹی لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا فلپی ہو سکے اب میں نے اس کے اندر ایک ادھا شامل کر دیا اور چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اب اس بیٹر کے اندر میں ایک کپ اور ایک بڑا چار کپ اس کے اندر میں میدہ شامل کر کے اپنے چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کرنا اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بھی گوند لینا ہے اس طرح آپ اس کو اچھی طرح مکس کر جتنا ہم نے دوز اس نے شامل گیا تھا وہ سارا میدہ اس کے اندر اچھی طرح گون جائے گا اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا یہ سافٹ ہے تھوڑا سا میدہ آپ اس کے اندر اور ڈال دکھتا ہے اس طرح اس کو میں نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس کو ہم نارمل آٹے کی طرح گون لیں گے جیسے ہم سمپل ایک آٹا گونتے ہیں اس طرح اپنے سے گون کر اس کو ہم پانچ سے دکھت مند کے لیے اس طرح گون دیں گے اور اس کو بھی رکھ دیں گے اب یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب یہ دو ہماری پیٹو تیار ہے تو میں اس کو دس مند کے لیے رکھ دوں گی اب دس مند ہو چکے ہیں تو میں اب اس کو اپنے اس طرح نکال کر اس کو پھلانا ہے ٹیبل پہ اور دو ٹیبر سپون کی دلی میں نے مکھن اس کے اندر شامل کی ہے مکھن شامل کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کرنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح پھلانا ہے تاکہ مکھن اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے یعنی کہ اتنا سوفٹ ہو چکا ہے لیکن جب آپ ہاتھ کی مدد سے اس کے اندر اچھی طرح اس کو پھلاتے جائیں گے اور اس کے مکس کرتے جائیں گے بہت ہی یہ مذہب اور سوفٹ سا آپ کا مکچر تیار ہو جائے گا اس طرح آپ نے اس کو پھلاتے جانا ہے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح مسئلہ ہے تاکہ مکھن اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے اس پرسیزر کو ہم لوگ چار سے پانچ دفعہ کریں گے اب یہ کافی حد تک یہ دیکھیں تھک ہو چکا ہے ہمارا مکچر بہت کل تیار ہے مکھن اس کے اندر بہت کل جذب ہو چکا ہے اب ہم اس کو زور زور سے آپ پکڑ کے اس کو چار سے پانچ دفعہ ٹوس کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ڈبل ہو چکا ہے یہ کل ہمارے ڈالر بننے کے لیے تیار ہے اب آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح فول کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اس طرح بنا کر دینا ہے اب میں نے کٹر لیا اس کی مدد سے ہم لوگ اس کے جتنے بھی پیڑے بنتے ہیں اتنے ڈالر کے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے ساتھ یا آٹھ ہی سو میں جتنی برکل ایک وال سائز کے لیے میں ہم نے اس کو جتنے ہی سو میں یہ کٹ سکتا ہے آپ نے اس کو کٹ کر رکھ لیں اب میں نے پیڑا لیا اس کو آپ نے اس طرح بکڑ کے ہاتھ کی مدد سے اس طرح اندر فول کرنا ہے تاکہ جو اس کے بال نہ ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں اس طرح آپ نے اس کو بکڑ کے جیسے آم پیڑا کرتے ہیں اس طرح سارے پیڑے کر کے ہم نے رکھ دینا ہے اس طرح ہم دوسرے بھی پیڑے بنا کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو دوبار دوبار کرسکتے ہیں تاکہ برکل بھی نہ کھل پائیں سارے پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو صرف پانچ سے دس منٹ سٹے دیں گے تاکہ یہ دوبارہ مزید فلاپی ہو سکے ہیں اب دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے کٹر لیا ہے اس طرح میں نے کٹر لیا ہے سب سے پہلے میں نے ایک پیڑے اٹھانا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کرنا ہے اور درمیان میں اس طرح کٹر رکھ کر اس طرح آپ نے اس کا دورنٹ تیار کر لینا ہے اس طرح یہ سارے دورنٹ ہمارے تیار ہو جائیں گے پہلے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ برکل ایکوال ہو جائیں پھر درمیان میں آپ نے کٹر رکھ کر اس کو دورنٹ کی شکل تیار دے دیں گے اگر آپ کو میری ریسٹ بھی بساندار ہی ہے اس کو لائک کریں تو فرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکیں اب میں نے دوسری سائٹ پہ ایک کڑائی لی تھی اس کے اندر میں نے آئی شکل پرکے اس کو گرم کر لیا ہے تو سارے ڈانڈ میں اس کے اندر ڈال کر فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈبت اب اس کے اندر ڈالتے ہوئے ایک سے دورنٹ میں یہ دیکھیں فلپی سا ہونا شروع ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت اور فلپی سے ہمارے ڈانڈ میں تیار ہو جائیں گے اوائل آپ نے زیادہ گرم برکل نہیں کرنا نورمنٹ اور پریچر رکھنا زیادہ ہیٹ نہیں کریں تاکہ فورا نہیں یہ نہ بن سکے یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت کلر اس پر آ چکا ہے ہم اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ بہت ہی جلدی ہے تیار ہو جائیں اپنے بچوں کی پارٹی بھی اگر پر ان کو بنا کر دیں ان کو بہت ہی یہ پسند آئیں گے یہ کتنے زبردست کرسپی سے فلپی سے ہمارے ڈالنٹ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں آپ اس کو ضرور پرائی کی جائے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی رسپی ہے ہم میں اس کو نکال کے دکھاتے ہوں آپ کو اس طرح ہم اس کو باہت نکال لیں گے اور جو باقی ڈالنٹ ہے وہ اس کو بھی ہم لوگ اسی طرح فرائی کر لیں گے اگر آپ کو مزید کچھ نیاز سیکھ رہے ہیں مجھے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سیکھا ہوں یہ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں یہ لنچ باکس آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے اب ڈالنٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ کتنا بولڈر اور خوب سے کلر اس پر آ چکا ہے اس طرح سارے اپنے ڈالنٹ تیار کرتے ہیں ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینے ہیں تاکہ یہ تھوڑے کھنڈے ہو جائیں اب میں آپ پر ڈالنٹ توڑکا دکھاتی ہوں میرے کے کتنا سوفٹ اور مدھے کا سفی سا مارے ڈالنٹ تیار ہو ہے بلکل ایسے جیسے بہت مزی کی بلڈر ہے اوپر سے کریسپی اندر سے بلکل سوفٹ ہے بلکل بلڈ کی طرح سوفٹ ہوں گے اب میں نے ایک پہن لیا ہے اس کے اندر میں نے پانڈ ڈال کر اپنے کی طرح اپنے کیلئے شیشے کئے بول میں اس طرح میں نے چھوڑڈ ڈال دیا اس کے اندر میں نے چار سے پانڈ میرے سپنید کتنا دون ڈال کر اس طرح بول کے اوپر رکھ کر میں اس کو گرم کر لوں گی چکڑ ہماری میلٹ ہو چکی ہے دیکھیں چکڑ ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب جو میں نے ڈرونڈ بنا کے رکھے تھے وہ اس کے اندر میں اس طرح ڈالتی جاؤں گی وہ اس کے چکڑ لگاتے ہوں گی دیکھیں زبردست چکڑ سی ہمارے ڈرونڈ تیار ہو چکے ہیں اس طرح میں نے اس کے اوپر چکڑ لگا دی بھی ہے اب میں نے سپرینکل لی ہے وہ اس طرح میں اس کے اوپر ڈال دوں گی میں نے مختلف کلر کے رکھے میں سپرینکل وہ اس طرح اس طرح کے پر ڈال دی جاؤں گی یہ دیکھیں مختلف کلر کے بہت ہی زبردست قسم کے سپرینکل یہ لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ریسٹوی مساندہ آ رہی ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن تک ہے اگر آپ کو کچھ نیاں سیکھنا ہے مجھے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھا ہوں گی یہ دیکھیں میں نے مختلف سپرینکل ڈال کر اس طرح سارے ڈالر میں نے تیار کر لیا ہوئے ہیں اس طرح آپ اس طرح اس کو ڈش کے اندر لگائیں بہت ہی زبردست قسم کے بارے ڈالر تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو بچوں کی بردے پارٹی پر رکھیں لنچ باکس میں دے یا بچوں کو ویسے بناظر بچے اس کو بہت ہی انجوائے کریں گے اس طرح سارے میں نے ڈالر تیار ہو چکے ہیں میری ریسپی کو زیادہ زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع مل سکے میں بہت ہی آسان رسپی آپ کو بتاتی ہوں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کر کے کچھن سے ہی تیار کر سکتے ہیں زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں یہ آپ کے لیے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی بساند آئی ہیں مجھے کومن باکس میں ضرور ٹائم تاکہ میری آن فلافز آئی ہو سکے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا نہیں سیکھنے والی بچے کے لیے تو بہت ہی ایزی اور آسان رسپی ہے اب سارے ڈالنس مارے تیار ہو چکے ہیں ہم میں اس کو ڈیش اور کرنے کے لیے بلکل یہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے ہماری سید کا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ سید کا خیار رکھیں